بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیپٹل بیوز کے ساتھ میں ہوں زبادہ احمد نور مقدم قدر کیس کے حوالے سے چند اہم انکشافات بھی سامنے آئے اور آج عدالت کا ایک بڑا فیصلہ بھی سامنے آیا قادر کے جو والدین ہیں ان کی درخواست زمانے جو ہے وہ عدالت نے مسترد کر دی اس حوالے سے عدالت کی جو کاروائی ہے اس کو عوام جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ کر رہی ہے لیکن میرے سے موجود ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے عابد اندریر صاحب صاحب مجھے بتائے گا کہ آپ اس کیس کو جو ہے وہ شروع دن سے فالو کریں اب تک کچھ ہو چکا ہے اور عدالت کا دوری فیصلہ سامنے آیا ہے اس کو عدالت کو آج کافی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے زباری ہے یہ بہت اچھا فیصلہ عدالت کا اور یہ وہ فیصلہ ہے جو بہت کم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کل جب یہ کیس ہوا اور اس کے بعد ہماری شاہ خاور سے بات ہوئی چونکہ یہ فیصلہ کل محفوظ ہوا تھا اور کل اس میں جتنی بھی ہیرنگ تھی اور دلائل جو وقلا کی جانب سے تھے پروسیٹوشن کی جانب سے تھے وہ کل دے دیئے گئے تھے تو جب ہماری شاہ خاور سے بات ہوئی تو وہ بھی اتنے زیادہ شاید ہوفل نہیں تھی کہ فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں آئے گا لیکن تھنکس گوڑ تھنکس ٹو جیج صاحب یہ بہت اچھا فیصلہ ہے فیصلہ میں یہ دکھا گیا کہ جو مرکزی ملزم ہے زاہر جعفر اس کا اپنے والدین کے ساتھ واردات کے دوران کنٹینیوز سے رابطہ رہا ہے اس کے والدین نے اس کو بچانے کے لیے پوری کوشش کی اس کے والدین نے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی اس کے والدین نے ریکارڈ کو مٹانے کی کوشش کی اور اس کے والدین نے اس وقت جب یہ وحشی صفاق آدمی یہ واردات کر رہا تھا اس کے والدین نے ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے پولیس کو کال کرنے کے بجائے ریہیبلیٹیشن سنٹرز والوں کو کال کی جو کہ بنتا نہیں تھا تو اس وقت اگر وہ ٹھیک ٹھیک کام کرتے تو شاید نور مقدم کی زندگی بچ جاتی اس لیے جو ڈیٹا فراہم کیا گیا جو تفتیش کے اندر بہت ساری چیزیں نئے نئے انکشافات ہوئے بہت سارے ڈاٹس جو ہیں واپس پر کنیکٹ ہوئے تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو والدین ہیں یہ کنٹینیوز رابطے میں تھے بے شمار بار زاہر جعفر نے اپنے والدین کو کال کی قطع کرنے کے بعد بھی کال کی تو لہٰذا عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ ان کو زمانت نہ دی جائے چونکہ ان کا کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے اس قاتل کے ساتھ یہ اس لیے بھی شاندار فیصلہ ہے ہمارے آئیے دیکھا جاتا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ جب ان کو زمانت مل جاتی ہے ان کا کوئی دوسرا عزیز اگر اندر ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ پوری لابنگ کرتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں مختلف حربے استعمال کرتے ہیں تو ابھی یہ کیس دونوں اطراف میں چل رہا ہے وہ درندہ بھی اندر ہے اور اس کے والدین بھی اندر ہے تو اب یہ خدشیہ ضرور تھا کہ اگر وہ باہر آ جائیں گے تو وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے کوشش کریں گے پہلے انہوں نے اس پورے کیس کو بڑے ترتیب سے آگے چلے پہلے انہوں نے اس کی مضمت کی کہ یہ بہت صفاکانہ عمل ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یہ ہمارے بیٹے نے غلط کیا ہے لیکن وہی لوگ جب باہر آ جائیں گے تو وہ اسی چیز کے لیے اپنے بیٹے کو باہر نکالنے کے لیے پورا زور لگائیں گے وہ پیسہ بھی آفر کریں گے وہ اچھے اچھے وکیل بھی کریں گے وہ جس طرح یہاں ہوتا ہے ہمارے عدالتی نظام میں وہ اس کا برپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے لیکن یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کم از کم وہ جیل کے اندر رہیں گے اس کی بہت ساری گراؤنڈ فیصلے نے خود سیٹ کر دی ہیں ان کا ان کے ساتھ لنک تھا لہٰذا یہ زمانہ ڈیزرب نہیں کرتے یہ کوٹ سے کسی قسم کا ڈیزرب نہیں کرتے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے جہاں تک زاہر جعفر کا تعلق ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ ضرور سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کوٹ کے اندر کہ وہ بہت ہشاش بشاش ہوتا ہے اس کو ندامت نہیں ہوتی اس کی پونی بالوں کی بنیری ہوتی ہے اس کی شک تبدیل ہوتی ہے آپ نے اسمان مرزا کا جو کیس ہے اس کو بھی پہلے دن سے دیکھا اور آپ نے دارتی کروائیاں بھی دیکھیں اور اب یہ زاہر جعفر کیس بھی آپ نے دیکھا تو دونوں ہی جو مجرم کہا جائے دونوں کے چہرے پر کوئی ساس شرمندگی نہیں کوئی ندامت نہیں اس حوالے سے کیا کیا اب پہلے نا زبالی جب اسمان مرزا کے کیسے ہونا میں اسمان مرزا کے ساتھ پورٹ میں کھڑا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ اسمان مرزا بہت ویشی آدمی ہے اس سے زیادہ ویشت کسی انسان سے آپ کو نہیں پھول ہو سکتی اسمان مرزا کت کاٹ سے بھی ایک خوفناک بھوسک ہے لیکن یہ جو ظاہر جعفر ہے یہ ایک عام سا لڑکا ہے بلکل عام سا لڑکا ہے بلکل سنگل بارڈی ہے آپ یقین مانے جب میں نے اس کو پورٹ میں قریب سے دیکھا تو مجھے بہت عجیب سی خوف فیل ہو رہا تھا اتنا مجھے اسمان مرزا سے بھی نہیں ہوا حالانکہ اسمان مرزا کیس نے مجھے اتنا فکر کیا کہ میں کتنے دن اس کو سوچتا رہا لیکن یہ اس سے زیادہ صفاک آدمی تھا اور اس کی چہرے پر کوئی شربندگی نہیں تھی یہ اتنا سماک بنتا تھا یہ اردو میں بات نہیں کرتا تھا حالانکہ اس کو میں نے خود سنا ہے اس نے پولیس والے سے اردو میں بات کی جج کے ساتھ اس نے اردو میں بات نہیں کی یہ ماسک میں آتا تھا اور منافقوں کی طرح پیچھے کو اسے کان نیچے لگا پوری عدالتی کاربائی کو سنتا تھا اور اس کی پونی بالوں کی بنی ہوتی تھی بڑے بڑے اس کے بال تھے اور اس کی شیڈ تبدیل ہوتی تھی اسمان مرزا والے تو وہ پٹ رہے تھے عدالت کے اندر کہ ہمیں یہ کپڑیں نہیں تبدیل کرنے دے رہے ہیں ہمیں دس دن ہو گئے ہمیں انہوں نے نہانے نہیں دیا یہاں تھوڑا سا ڈیفرنس ضرور نظر آیا حالانکہ اس کا جرم اس سے کئی سوک گناہ زیادہ ہے کوئی جرم جسٹیفائی نہیں ہو سکتا لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ امتیازی صلوق ہم نے یہ بھی سنا کہ اس کو کھانا کہیں بائن سے آتا ہے اللہ علم اس کا میں پتہ نہیں ہے لیکن یہ نظر آیا کہ یہ انتہائی بے شرم آدمی ہے اور اس کے بال بنے ہوئے ہوتے تھے اس کی شیڈ بھی دھولی ہوئی ہوتی ناظرین ان دونوں کیسیز میں پولیس کا کردار اپنی جگہ ہے لیکن عدالتوں کے اگر بات کیجئے تو وہ اب تک بہت اچھا چل رہی ہوں ان کے فیصلوں سے عوام بھی بہت خوش ہے اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ اس اندیر سے ہم جانتے رہیں گے اب تک کہیں اتنا ہی بجے دیجئے گا اجادت اللہ حافظ